بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے دو بڑے سائز کے آلو تقریباً تین سو گرام ہے یہ اس کو ہم میں اچھے سے دھوکے ساف کر لیا اور اس کو ہم اس طرح سے پیسز میں کٹ لیں گے اور اس کو کوائل کر کے بلکل گلا لیں گے پیسز میں اس لئے کٹ لے رہی ہوں تاکہ جلدی سے گل جائیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں پتیلی میں ڈال رہی ہیں اس کو تھوڑا پانی آئٹ کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے کھول آنے پر تک کے لگاتی میں آج میں لگا دیں گے اس کو ناشتے میں بہت ہی مزی کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا ہے دیکھیں آلو ہمارے ہو گئے دیر میں ہم آٹا گھن لیتے ہیں آٹے کی پوری بنا رہی ہیں میدے کی نہیں بنائیں گے بہت سوفٹ اور بہت مزی کی بنتی ہیں ایک ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون زیرہ ہاتھ سے مل کے ڈالیں گے تاکہ اس میں خوشبو بہت اچھی سے آئے گی اور ون ٹی سپون اجوائن ڈال رہے ہیں اجوائن سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں میں آئل کی ایٹ کرنی ہوں اس سے پوریاں بہت سوفٹ ہو جاتی ہیں بہت مزی کی بنتی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی اس میں آئیڈ کریں گے پوریوں کاٹا سخت بھونیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اتنا ڈیفرنٹ یہ ناشتہ لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا لگے گا آپ کو موسیق بہتes موسیقی ۔ تنظور ٹرائی کیجئے پوریاں بہت میں خوروزرanın assist موسیقی جگہ پوریاں تک انکار موسیقا بنا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا میند سے بھونتا ہے یہ والا آٹا اور ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لیتا ہے اس کو بھوننے میں اس کو اب نیچے رکھ کے اس طرح سے اچھے سے اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا اس میں آئیل ایڈ کر کے تھوڑا سا ورنہ یہ چکی کانٹا جو بھرک سوٹ نہیں ہوتا پھر اس کو بھون کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اس کو رہز دیں گے دھوڑا سا اور اس میں آئیل دو دین ڈرابز ڈال کے اس کو اس طرح سے چکنا کر لیں گے تاکہ آٹے کی پھولیوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو حضم جلدی ہو جاتی ہے دوسری یہ کافی دیر تک سوفٹ رہتی ہے آٹا ہمارا تقریبن ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو رکھ لیں گے اور اتنی دیر میں ہم اپنی آلو کی سبزی بھی تیار کر لیں گے سبزی دیکھئے گا آپ کتنی چھٹ پٹ تیار ہوتی ہے بہت مزید ہی لگتی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی سبزی دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے ون ٹی سپون رائی آئٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون اس کاف سے بھی کم ٹی سپون میتھی دانا اور ون ٹی سپون اس میں زیرہ آئٹ کیا ہے میں نے اور آٹھ دس کڑی پتے آئٹ کیا اس کو ہم اچھے سے تھوڑا سب کر لیں گے اور تھوڑی سی ایک پنچ کی قریب میں نے اس پہ ہنگ ڈالی ہے ہنگ پورڈر یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اب یہ آلو جو بوائل ہو گئے تھے ہم نے اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اس کو اس میں اٹ کر رہا ہے بہت جلی زرہ میں پکتی ہے کوئیک سبزیے تیار ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے اندر تاکہ مسالوں کا سارا آرومہ اس کے اندر آجائے ایسے تھوڑا سا کچل بھی لیں گے جو اگر ہاف ٹی سپون اس کے اندر کلونجی ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے صوف کٹی ہوئی ڈالی ہے ون ٹی بل سپون اس میں دھنیا کٹا ہوا ڈالائے ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر نمک ڈالائے ون ٹی سپون بہت زیادہ مسالیں نہیں ہوتے ہیں اس میں بس تلی تلی سبسی ہوتی ہے بہت مزیک لگتی ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہوا ہے بہت مزیک لگتی ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون کھٹائی پورڈر ڈال رہے ہیں آپ لوگ پلیز اس کو کم سے کم چار سے پانچ منٹ وچ کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تھوڑی سی اس میں ہری مرچہ اٹ کر رہی ہوں ہرا دنیا اٹ کر رہی ہوں سبزی ہماری بلکل ریڈی ہے دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے بلکہ سوکی سبزی بنی ہوئی ہے اب ہم پوریاں تل لیتے ہیں تیز گرم تیل میں آپ پوریاں ڈالیں دیکھیں کتنا اس پیترین چی پوری پوری ہے دیکھیں کتنا دیکھیں کتنا دیکھیں کتنا خوبصورت سے کلر آیا ہے اس کو بس پوری ہماری ہو چکی ہے اس میں ہمیں کور ڈال دیتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو ووچ کرتے وقت اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تھوڑا سا رائتہ بنا لیتے ہیں دہی کا کینک اس کے بغیر مزیک ہی نہیں لگتی دیکھیں دہی لیا اس میں نمک اور پوٹی مریج ڈالی ہے میں نے بہت سمپل سا رائتہ ہوگا اور تھوڑا سے اس میں ٹیمارٹر اور پیاز کٹی ہوئی اس میں ایسے سمپل سا رائتہ ہوتا ہے لیکن یہ سبزی بنا رائتے کی مزیک نہیں لگتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو رائتے کو ضرور سرف کریں ہری مرچیں تھوڑا سی ڈال رہی ہوں ہر دنیا بس رائتہ بھی ہمارا ریڈی ہے دیکھیں کتنی زبردستی پوریاں سمسی اور رائتہ ناشتہ ہمارا ریڈی ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اتنا ڈیفرنٹ ناشتہ ہے آپ خود کہیں گے کہ بہت مزے کا لگا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہی ایک نئی رسی پی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی